جی اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اس تارک سلطان دوستو آج ہم آپ کو لائف سٹارک ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کے زیر نگرانی کرانے والا سیمن پروڈکشن یونٹ جو کہ ڈسٹرک بھاول بر میں واقع ہے اس کا وزٹ کروانے جا رہے ہیں کرانے والا سیمن پروڈکشن یونٹ پاکستان کا ایک بہت بڑا سیمن پروڈکشن یونٹ ہے یہاں پہ پاکستان کی جو مقامی نسل ہے جیسے ریڈ گولڈ بھی کہا جاتا ہے سائی وال نسل کے بولز یہاں پہ موجود ہیں آپ ہمارے پیچھے بھی دے سکتے ہیں اور اوورال جو یہ سیمن پروڈکشن یونٹ ہے اس پہ تقریبا سیونٹی فائیو کے قریب جو سائی وال بولز پا جاتے ہیں اور جو پاکستان کے سب سے بہترین جو چلستانی بولز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ داجل بولز بھی موجود ہے جس کا سیمن پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں کے جو ڈیپٹی ڈریکٹر ہیں ڈاکٹر محمد آشک سین صاحب آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور آپ کو بولز بھی دکھاتے ہیں اسلام علیکم سیر کیسے ہیں جی الحمدللہ جی اللہ کا کرم آپ سنائے ٹھیک ہیں الحمدللہ سیر سوڑا سا اپنا انٹرڈکشن کروا دیں اور سیمن پوروکشن یونٹ کے بارے میں بتا دیں اور یہ جو بولز کھڑے ہیں ان کے بارے میں کھڑا بتا دیں جی میرا نام ڈاکٹر محمد آشک ہے میں یہاں پہ ڈیپٹی ڈریکٹر ہوں اوورال اس ادارے کا میں انچار جوں تو ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ہمارے پاس تین نسل کی لوکل نسلوں کے بول ہیں جن میں سائیوال چولستانی اور داجل ہیں سائیوال آپ نے پہلے ہی بتا دیا سائیوال کے قریب ہمارے پاس سائیوال بول لے ہیں اور اٹھائیس ہمارے پاس چولستانی ہیں یہ ایک داجل کا بول لے ہیں اور ان کا سیمن ہم جانا وہ پورے پجاب میں ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پیڈیگریڈ بول لے ہیں اور یہ بڑے کاسٹلی بول لے ہیں اور پورے پجاب میں جو مسروعی نسل کشی ہمارے گورنمنٹ یہ ہی سینٹرز پہ ہوتی ہے تو یہ سیمن ادھر جا آن سینٹروں پہ یہ ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے ہمارا یہ ڈسٹیبیوشن کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے پاس ایک سیمن بینک ہے جو سیمن پڑکشن قادر آباد میں ہیں تو سیمن بینک والے ہم سے یہ سیمن لے جاتے ہیں اور ایز پر ڈیمارڈ پورے پجاب میں وہ ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں دوستوں کو بول دکھانے سے پہلے تھوڑی سی رکشپ سے اور معلومات لینا چاہیں گے سر ایک جو بول ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی لائف میں وہ کتنا سیمن دے سکتے ہیں وہ تقریباً دو لاکھ کے قریب سیمن پوری لائف میں ایک بول ہم دیتا ہے دو لاکھ سیمن ڈوزز دو دفعہ کولیکشن ہم کرتے ہیں اور دو جمپ ایٹ ٹائم ہم لیتے ہیں ایک دن میں یوکن سے ہفتے میں چار ایجیکولیٹ ہم ان سے کولیکٹ کرتے ہیں اس کے سٹر آن این ایوریج ڈیڑھ سو سے دو سو ایک کولیکشن میں سٹر آن بنتے ہیں سر اس بول کے بارے میں بتایا سر یہ ہمارا بول کے ڈبلیو ایس ایک سو بوونج ہے کے ڈبلیو میں نے اب بتایا کہ کرانی والا کو زیار کرتا ہے اور ایس جو ہے سائی وال بریڈ کے لیے یہ دوزار سولہ میں یہ جانور پیدا ہوا تھا اس کا باپ جو ہے ایس تین سو اٹھالی ہے یہ قادر آباد کا بول ہے اور اس کی ڈیم ییلڈ جو ہے وہ تین ہزار لیٹر ہے سر اس کی نا ہے اس بولتا کے ڈبلیو ایک سو چووی کے ڈبلیو ایس کے ڈبلیو جو ہے یہ کرانی والا ہے اور ایس جو ہے یہ اس کی ویڈ کو زیار کر رہا ہے سائی وال کا ہے تو ایک سو چوبیس اس کا نمبر ہے اس کی تاریخ پتاش دوزار پندرہ اس کی ڈیٹ اف برت ہے اور یہ بول جو ہے اس کی جو ماں کا ریکارڈ ہے دودھ کا وہ کتنے بتیسو لیٹر ہے پر لکٹیشن تین سو پانچ دنوں کو جا اس کا دودھ ہے وہ بتیس سو لیٹر ہے زیادہ دست ماشاءاللہ اس کے بعد یہ جو اگلا بول آپ کو دکھا جا رہا ہے یہ ایک سو اکتی نمبر ہے تو اس کی جو تاریخ پتاش ہے وہ دوزار پندرہ ہے اور اس کی جو ڈیم کا نمبر ہے وہ ساٹھ بٹا ساتھ ہے اور اس کی ڈیم جو ہے وہ تین ہزار پانچ سو پنٹالیس لیٹر ساڑھے پانچ سو لیٹر اس کی دوزار ستر دن کی یہ بول جو ہے بڑی اچھی پڑیگی کا اور بڑی اس کی جو جنیٹک ہسٹری ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے اور یہ ہے اپنا سرکاری فارم سے لیا گیا ہے یا پرائیویٹ بریڈر سے ایک سو اکتی نمبر اس کے بعد جو اگلا بول آپ کو دکھا جا رہا ہے یہ ایک سو تریڑ سٹھ ہے ایک سو تریڑ سٹھ نمبر جو ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو دوستوں کو بتاتا چلوں یہ دوزار سترہ کی اس کی تریف پتائش ہے اور اس کی جو ماں کا دودھ کا ریکارڈ ہے وہ تین ازار دوستو ستاسی لیٹر ہے دوستو ساٹھ دنوں کا تو یہ جو بول ہے یہ بہت زبردست اور بہت ہیوی سٹرکچر اور بڑے اچھے شجرہ نصب کا جب بول ہے پیور سائی وال میں تو یہ جو دوستوں کو دکھا جا رہے ہیں بہت اس وقت ہم موجود ہیں کرانی والا میں تو یہاں پہ جو نمبر میں بولوں گا وہ کئی ڈبلی ایس کا مطلب ہوگا کہ یہ کرانی والا سیمن پروڈکشن یونٹ کے بول ہے اور ایس جو ان کی سائی وال بریڈ ہے اس کو ظاہر کرے گا اس کے بعد جو اگلا بول اس شیڈ میں آپ کو دکھا رہے ہیں وہ بھی بڑا زبردست آلہ شجرہ نصب کا ہے اس کا نمبر ہے جی ایک سو انچاس کئی ڈبلی ایس ایک سو انچاس ہے اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کی تاریخ پتاش دوزار سول ہے اور یہ ڈیم جو اس کی ہے وہ جے تیرہ بٹا زیرو چار ہے جہاں گرہ بات فارم سے ہے اور اس کی ماں کا جو دودھ کا ریکارڈ ہے وہ تین ہزار آٹھ سو انسٹھ لیٹر ہے بہت زبردست ابھی تب جو آپ کو بول دکھا رہے ہیں ان میں یہ ٹاپ آف تی لسٹ بول ہے تین ہزار آٹھ سو انسٹھ لیٹر اس کی جو ماں کی دودھ کی پیدا بار ہے اس وقت اس کی جو ڈوزز پڑی ہیں وہ پچاس ہزار چھے سو اٹھتر ڈوز ہیں جو ہیں یہ ادارے کے پاس اس کے پاس موجود ہیں جو یہ ابھی تک دے چکا ہے اس کو تھوڑا چلائیے گا آگے یہ ایک سو انچاس نمبر جو ہے یہ بول ماشا اللہ اس کے پاس جو اگلا بول ہے یہ ایک سو ستاون ہے ون ففٹی سیون اور اس کی اس کی جو ماں کی دودھ کی پیدا بار ہے وہ تقریباً تین ہزار نووے لیٹر ہے دو سو ستر دنوں کی ماشا اللہ اور اس کی جو تریف پتائش ہے وہ دو در سولہ ہے بہت زبردست اور بہت پیارا بول ہے یہ جو تو یہ جو اگلا بول آپ کو دکھایا جا رہا ہے جی اس کا نمبر ہے کے ڈبلیو اس ون ایٹی نائن دو دار انیس اس کی تریف پتائش ہے اور اس کی مدر جو ہے وہ کے کے نو سو چھے بڑا چھے ہے اور اس کی ماں کی جو دودھ کی پیدا بار ہے وہ چار ہزار سات سو اٹھاسی لیٹر ہے بہت زبردست اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی ہائی کلاس بول جو ہے ملک ریکارڈ کے حساب سے یہ ہے تو اس کی جو ادارے کے پاس دوزیں آ چکی ہیں وہ چھے ہزار چھے سو تین دوزیں جو ہے یہ ابھی تک دے چکا ہے یہ ابھی تک ینگ ہے تو انشاءاللہ یہ بہت زبردست پر فارم کرے گا امیر کی جا سکتی ہے کہ سائی وال کے جو شوقین ہیں ان کے لیے یہ ایک جو ہے یہ قدرت کا ایک گفت ہی ہوگا یہ والا جو ہے یہ سر اس کے بارے میں بتایا اس کا نمبر ایک سو بارہ ہے اور کیا ہے اس کا جی جی اور اس کی مدر کا ریکارڈ کتنے ہیں دوزیں تین ہزار لیٹر اس کی ماں کا جو دودھ کا ریکارڈ ہے وہ تین ہزار لیٹر اور تقریبا اس سیدار اس کا سائر کون سے ہے یہ خود ہی آگیا ہے اس کا کیا ہے نام اس کا کیا ہے یہ ایک سو چالیس ہے اور کیا ہے یہ دوزار سولہ ہے اس کا جی ڈیٹ اف برث ڈیم جیل کتنی ہے اچھا یہ کے ڈبلیو ایس ون فور ون ہے اور اس کا کیا ہے دوزار سولہ کی یہ تریفت آئیش ہے اور اس کی ماں کا دودھ کا ریکارڈ کی ہے کتنے دنوں کا دو سو ساٹھ دنوں کا جو اس کا دودھ کا ریکارڈ ہے وہ پچیس سو لیٹر ہے اور یہ ماشی اللہ بہت زیادہ بہت خوبصورت بول ہے اور اس کا سائر کون سے ہے ایس ون ایک سوٹھاسی ہے اور اس کی ڈیم یہ بیٹا ہے یہ جہاں انگیرہ باد جو گورنمنٹ کا فارم ہے یہ وہاں سے آیا ہے یہ ہائٹ میں بہت زبردست ہے اور بہت خوبصورت بول ہے ماشی اللہ تو اس کا جو ویٹ ہے ابھی جو کرنڈ ویٹ اس کا ہے وہ ساڑھے سات سو کجی ہے سیمن کے لیے اور یہ جو چھوٹے قد کی جو سائی والگ آیا اس کے لیے یہ بہت زبردست اور بڑی اچھی جوائس ہے ماشی اللہ یہ جو بول ہے اس کا نمبر کیا ہے اس کا نمبر ون تھرٹی ایٹ ہے اور اس کی جو ماں کی دودھ کی پیدا ویارہ ہے وہ تین ہزار نو سو تیس لیٹر ہے تو اس کی ڈیٹ اف برد جو ہے وہ دو دار پندرہ ہے اور اس کی جو ماں ہے وہ جو ہے وہ باسٹھ بٹا زیرو ساتھ ہے اور اس وقت تک اس کی جو ادارے کے پاس کلیکشن آ چکی ہے وہ تین ہزار چھے سو ایک سو بیاسٹی لیٹر ہے تو ماشی اللہ یہ جو وان تھرٹی ایٹ بول ہے یہ بہت زبردست اور بہت پیارا اور خوبصورت بول ہے اس کی تاریخ پتہ ہے جو ہے وہ دو دار پندرہ ہے زبردست ماشی اللہ یہ جو اگلے نمبر آپ کو دکھا جا رہا ہے اس کا نمبر ہے جی کے ڈبلیو ایس ایک سو چھبیس اور اس کی تاریخ پتہ ہے جو ہے وہ دو دار پندرہ ہے اور اس کا جو ماں کی دودھ کی ریکارڈ ہے وہ تین ہزار ایک سو اکامل لیٹر ہے تین سو تیس دنوں کا اور اس کی جو سائر ہے اس کا سائر جو ہے وہ تین سو سات ہے اور ڈیم جو ہے اس کی ہے وہ بائیس بٹا پانچ ہے زبردست یہ جو بل ہے اس کا نمبر کے ڈبلیو ون فور سیمن ہے اور اس کی تاریخ پتہ ہے جو دو دار سولہ ہے یہ بھی جہاں گرہباد فارم سے ہر کیا گیا ہے اور اس کی جو ماں کی دودھ کی پیداوار ہے وہ انتی سو چھبیس لیٹر تقریباً یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت نائس کالٹی کی جو سائی والکاؤز ہوتی ہیں ان کی اٹھائیس سو انتی سو جو دودھ کی پیداوار ہے وہ آتی ہے اس کے جو ریجن ہے وہ گورنٹ فارم جو جہاں گرہباد ہے وہاں سے اس کو آر کیا گیا ہے زبردست یہ جو بول آپ کو دکھا رہے ہیں جی اس کا نمبر ہے کے ڈبلیو ایس ایک سو دس ہے اور دو دار چودہ اس کی تاریخ پتہش ہے اور اس کی جو ماں کی دودھ کی پیداوار ہے وہ دو سو ستر دنوں کی تین ازار دو سو چونتیس لیٹر ہے تو زبردست اور اس کا جو سائیر نمبر ہے اور اس کی جو ادارے کے پاس ڈوزیں آئی ہیں وہ اس نے بتیس ازار چھے سو چار جو سٹر ہے وہ ابھی تک دیئے ہیں زبردست ماشاءاللہ بڑا لیٹ کلاس وہ بہت خوبصورت بول رہی ہے اس کے بعد یہ بول جو آپ کو دکھا رہے ہیں جی اس کا نمبر جو ہے ہے وہ kw127 ہے یہ kw127 ہے اور اس کا بھی بڑا اچھا ریکارڈ ہے اس کی ماں کا بھی یہ تین ازار دو سو اس کا جو ہے وہ سر سٹر لیٹر بہتیس سو سٹارٹ تین سو سات دنوں کا اس کا جو ہے ریکارڈ ہے ماں کا اور یہ بول جو ہے اس کا نمبر کیا ہے کیا نمبر اس کا ایک سو ستر ہے kw117 ہے اور اس کی جو ڈیٹ اف برت ہے وہ دوزار پندر ہے اور اس کی ماں کے دودھ کی پیداوار جو ہے وہ تین ازار سات سو ایکیالیس لیٹر ہے تین سو تین تیس دنوں کی زبادست بہت زبادست اور اس کی ماں جو ہے وہ بھی جہاں گرباد فارم سے ہے اور یہ بھی سرکاری فارم سے ہر کیا گیا ہے لیٹ اف برت جو یہ جو بول ہے ایک سو بائس نمبر ہے اور اس کی ماں کی جو دودھ کی پیداوار ہے وہ تین ازار ایک سو بٹیس لیٹر ہے دو سو دس دنوں کی اور یہ و جے یہ میرے خیال میں وٹو وٹو صاحب کا جو فارم ہے وہاں سے یہ لے گیا کیجئے زبردست جو ہے اس کا نمبر ہے ایک سو بائس اور یہ جو بول ہے یہ کے و سو اٹھارہ ہے اور اس کی طریق پتہ اس دوہزار پندر ہے اس کی ماں جو تھی وہ اناسی بڑا چھے تھی اور اس کی دودھ کی پیداوار جو ہے وہ دو سو چالیس دنوں کی چار ہزار آٹھ لیٹر ہے اور اس کی جو سایر نمبر ہے وہ ایس تین سو سات ہے اور اس کی ادارے کے پاس جو دوزیں ابھی پڑی ہیں وہ ایک تالیس آہ فورٹی وان تھاؤزنڈ سکس فائیو نائن ہے تقریباً ایک آلیس ہزار چھے سو انسٹ دوزیں جو ہیں یہ اس کی پڑی ہیں یہ بول آپ کو دکھا دیتے ہیں جی ایک سو اٹھارہ نمبر یہ بول ہے بول بھی دیکھنے میں بڑا فکسر اور بہت زبردست ماشاءاللہ آہ یہ جو آپ کو دکھایا جا رہے ہیں بول یہ کرانی والا سیمنٹ پروڈکشن یونٹ جو گورنمنٹ آہ کا ہے لائیسٹاک دپارٹمنٹ پنجاب کنڈر جو ہے یہ جو ہے یہ اپنی سرس سے جو ہے وہ دے رہا ہے یہ جو شیڈ آپ کو دکھا جا رہا ہے اس میں کچھ جو ہے وہ ابھی آہ یونگ بولز ہیں یہ آہ اس کا ایک سوچرہسی نمبر ہے کے ڈوزار انیس کی یہ تاریخ پدائش اس کی اور اس کی جو ماں کی دودھ کی پیدا باہر ہے آہ وہ تین ہزار لیٹر ہے تین سو نو دینوں پر دبردست ان کے سٹرکچر وائز یہ بڑے پرفیکٹ اور بڑے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ آہ یہ آ رہے ہیں یہ بول جو آپ کو دکھا رہے ہیں جی یہ بھی وٹو فارم سے آئر کیا گیا ہے اور اس کی ماں کی دودھ کی پیدا بار جو ہے وہ سترہ شریعہ آہ اناسی کے جی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی یہ ایک دن کی یہ ایک اے کے ون سیونٹی فور اس کا نمبر ہے اور ادارے کے پاس اس کی جو ڈوزیں ہیں وہ تقریباً پانچ ہزار سے یہ ابھی کراس کر رہے ہیں جتنے بھی بول آپ کو دکھایا جا رہے ہیں یہاں پر یہ سارے پڑیگری والے اور بڑے ہسٹری والے اور بڑے زبردست بول ہیں اچھے جن کی ماں کا جو دودھ کی پیدا بار ہے وہ زبردست ہوتی یہ کے ایک سوٹھاسی ہے اس کی جو تاریخ پدائش ہے وہ دوزار انیس ہے اور اس کی جو ماں کی جو پیک کی جو ہیلڈ ہے وہ تقریباً بیس اشاریہ چار لیٹر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے یہ بول جو ہے جی یہ بھی جہاں گرہ بار سے لیا گیا ہے چھونجہ بٹا آٹھ اس کا ماں کا نمبر ہے اور اس کی جو دودھ کی پیدا بار ہے اس کی ماں کی اس کی جو ماں کی دودھ کی پیدا بار ہے وہ تین سو چار سو پچیس دنوں میں اس نے جو ہے چورتالی سو اسچی لیٹر جو ہے اس نے کیا تقریباً یہ پنتالی سو کے قریب جو ہے اس نے دودھ دیا ہے یہ جہاں گرہ بار سرکاری فارم سے آر گیا گیا اور اس کی جو نمبر ہے وہ کے ڈبلیو ایس ایک سوٹھ ہتھر ہے یہ جو بول ہے جی اس کا نمبر ایک سو بانوے ہے یہ بھی جہاں گرہ بار سے لیا گیا ہے یہ بھی جہاں گرہ بار کی اس کی بیورت ہے سرکاری فارم سے اور اس کی مہاں کا جو نمبر تھا وہ جے انتر بٹا بارہ ہیں اور اس کی مہاں کی دودھ کی پیدا بار جو ہے وہ تین ازار ایک سو پندرہ لیٹر ہے کیجی ہے تین سو پانچ دنوں کی کیونکہ جہاں پہ جو سرکاری فارم ہوتے ہیں وہاں پہ جو دودھ کی پمیش کا جو پیمانہ ہے اس کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ کیجی میں ہوتے ہیں یہ بول جو ہے جی یہ کے ڈبلیو ایس ایک سو چورانوے ہے یہ بھی جہاں گرہ بار کی اس کی بھی اوریجن جو ہے وہ جہاں گیرہ بار فارم ہے سرکاری فارم جہاں گیرہ بار وہاں سے یہ آرکیا گیا ہے اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں جی اس کی مہاں جو تھی وہ جے پانچ بٹا گیار ہے اور اس کی جو ڈیم جھیل ہے وہ تین ازار دو سو تنتالیس لیتا ہے تین سو ایک دنوں میں اس نے باتی سو تنتالیس لیٹر دودھ دیا تھا اس نے یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ کے ڈیوی اس ایک سو نوے ہے اور اس کی جو ماں کی دودھ کی پیدا بار ہے وہ تین ہزار ایک سو ایک سو ایک ایسی لیٹر ہے تین سو ایک آمن دنوں کی اور یہ بھی یہ بھی ینگ بول ہے اس کی بھی چار ہزار کے قریب دوزیں جو ہے وہ ہزارے کے پاس آ چکی ہیں یہ جو ہے جی یہ ایک سو کانوے ہے دوزار انیس کی طریق پدائش ہے اور اس کی ماں کی دودھ کی پیدا بار جائے وہ تقریباً 2925 لیٹر ہے 296 دنوں کی یہ بھی جانگرہ بات سے ہے پانچ بتا دس کا بیٹا ہے یہ اور اس کا جو سیار ہے وہ دوزار ہٹھتا رہے زبر دست ماشاءاللہ